بنگلہ دیش میں حسینہ باجد کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ تحریک رہنماء نے ملک میں فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ساتھ ہی ڈکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کا خاکہ بھی جاری کر دیا گیا طلبہ تحریک رہنماء ناہید اسلام نے کہا ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش میں فوج کی حمایت یافتہ حکومت قبول نہیں ہے ملک میں عبوری حکومت بنانی ہے تو اس کا خاکہ ہم دیں گے طلبہ تحریک رہنماء ناہید اسلام و آصف محمود اور ابو بکر معظوم دار نے ویڈیو پیغام کے ذریعے عبوری حکومت کا خاکہ جاری کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ نوبیل انہام یافتہ ڈکٹر مہور یونس کے زیر سربراہی عبوری حکومت قائم کی جائے ناہید اسلام نے کہا کہ طلبہ پہلے ہی ڈکٹر یونس سے بات کر چکے ہیں اور وہ عبوری حکومت میں کردار پر آماد کی ظاہر کر چکے ہیں طلبہ تحریک رہنماء ناہید اسلام نے کہا کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت اگلے چوبیس گھنٹوں میں قائم کرتی جائے گی ہمیں متحد رہنا ہے اور مذہبی اشتعال انگیزی اور تقسیم سے بچنا ہے مظاہرین کو یہ سلسلہ روک دینا چاہیے دوسری جانب ڈکٹر مہور یونس نے اپنے ویان میں کہا کہ شیخ حسین اباجد نے شیخ مجیب الرحمان کی میراست تباہ کر دی تھی بنگلہ دیش اب آزاد ہو گیا ہے ادھر امریکہ نے بنگلہ دیش کی تازہ ترین صورتحال ورد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ پرتشدد ایک بیماد سے گریز کریں ملک میں اتوار تک پرتشدد مظاہروں میں تین سو سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد اسی نواجد نے وزارت عثمہ سے استیفہ دے دیا تھا اور آرمی چیف کمروز زمان نے آج ملک میں عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کیا تھا بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کا بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ خالدہ زیہ کو جیل سے رہا کرنے کا حکم صدر محمد شہاب الدین نے اپوزیشن جماعت بین پی کی سربراہ خالدہ زیہ کے رہائی کا حکم جاری کر دیا بنگلہ دیش میں جاری کشیدکی کے درمیان ایک تازہ اور مصبت پیشرف سامنے آئی ہے خبر رسائے جنسی کے مطابق بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی جس میں پارلیمنٹ کی تحلیل کے بعد عبوری حکومت کی تشکیل کا بھی فیصلہ کیا گیا ملاقات کے بعد خالدہ زیہ کے رہائی کا بھی حکم جاری کیا گیا واضح رہے کہ خالدہ زیہ سابق وزیر آزم اور اپوزیشن جماعت بین پی کی سربراہ ہیں اور انہیں ملک سے فرار ہو کر بھارت پہنچنے والی سابق وزیر آزم شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے جیل میں ڈالا تھا اور بعد ازاں گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا تو دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے بنگلہ دیش کی صورتحال بارے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کا قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹشی میلر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ بنگلہ دیش کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں گزشتہ کئی روز کے دوران وہاں متعدد جانے ضائع ہوئیں جن پر شدید افسوس ہے ان اوات کا احتساب یقینی بنانے کے لیے مکمل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اقتدار کے منتقلی بنگلہ دیش کے آئین کے مطابق ہونی چاہیے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ بنگلہ دیش میں تمام فریکین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں امریکہ کو ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ فوج نے طلبہ کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں پر مزید کریک ڈاؤن کرنے کی دباؤ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ حقیقت میں درست ہے تو فوج نے قانونی مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے مطالبے کی مضاحمت کی یہ ایک مصبت پیشرفت ہوگی ملک میں اتوار تک پر تشدد مظاہروں میں تین سو سے زائد افراد کی حلاقت کے بعد حسینہ واجد نے وزارت عزمہ سے استیفہ دے دیا تھا اور آرمی چیف کمروز زمان نے آج ملک میں عبوری حکومت کا قیام کا اعلان کیا تھا برطانوی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد کو آمی چیف نے پینتالیس منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی شیخ حسینہ واجد کے استیفہ اقعباد بنگلہ دیش کے صادر محمد شاہ ابودین نے فوجی قیادت سے ملاقات میں مختلف سیاسی جماعتوں اور سیبل سوسائٹی پر مجدوی عبوری حکومت قائم کرنے پر آماد کی اظہار کیا تھا جبکہ فوج سے کہا گیا تھا کہ وہ جاری لوٹ مارٹ بند کرائے اور قانون کی بالا دستی بحال کرائی جائے اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹریڈرز ویل فیر اسوسییشن لیبرٹی مارکٹ کے صدر عبدالسطہ ڈوگر نے کہا ہے کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ پیاف سے چند لوگ جانے کے بعد یہ گروپ کمزور ہو جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا انجم نصار کی قیادت میں پیاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور لاہار چیمبر آف کاموس کے الیکشن کی مہم بھرپور طریقے سے چلائے جا رہی ہے ہمارے سینئر ریپورٹر علی فاروق اس وقت مقامی ہوتل میں ان کے ہمراہ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی علی آگاہ کیجئے گا جی میں موجود ہوں مقامی ہوتل میں جہاں عبدالسطہ ڈوگر ہمارے ساتھ ہیں جو ویلفر اسوسییشن ٹریڈر مارکٹ کے صدر ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ کیا کہنا چاہیں گے جو اس ٹائم سیاسی گیم اے گیمی ہوئی ہے ٹریڈرز سیاست کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل گیم اے گیمی تو یہ ٹریڈر سوری چیمبر آف کامورس کے الیکشن کی ہے اور بڑی زور و شور سے چل رہی ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں حالانکہ کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ کچھ لوگ چلے جانے کے بعد شاید یہ میاں صاحبان جو ہیں تھوڑا فیل کریں گے لیکن الحمدللہ وہ سٹرانگ ہے اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مارکٹ کے جو ووٹرز ہیں جو لاہور کی مارکٹ ہیں وہ تمام ووٹرز الحمدللہ 90% شاید اس سے بھی پلس جو ہے وہ میاں جن نصار کی قیادت پر اعتماد کر رہے اور ان کے پینل پر اعتماد کر رہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے جو منتقب کینیڈیٹس ہیں آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں الحمدللہ اور سب بڑے مزے میں ہیں اس وقت اور بڑا بڑا بہترین کوئی پریشانی نہیں ہے مخالفین پریشان ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہو کے پریشان ہیں الحمدللہ میاں نصار جو ہیں وہ جم کے کھڑے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے فتح کے قریب انشاءاللہ نریم بھائی آپ کیا کہنا جائیں گے میں تو یہی کہنا چاہوں گا جو ہمارے مخالفین ہیں وہ غلط پرابوگنڈا کر رہے ہیں ان کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ جو پیاف ہے نا یہ اندرونی طور میں بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہے ان کی ہر مارکیٹ میں بہت زیادہ اپروچیبل ہے اور انشاءاللہ اس بار جو پیاف ہے وہ کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ اور تمام جتنی بھی پارٹیاں ہمارے خلاف کھڑی ہوئی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم شکست فاسد دیں گے انشاءاللہ آپ کا نام کیا رہا ہے میرے نام خلیل احمد جی میں لیورٹی مارکیٹ سے بلاؤنگ کرتا ہوں جی جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ میاں انجم سار صاحب جو لیڈ ہمارے پیٹرن چیف ہیں انہوں نے ہر بندے سے ملے چھوٹے تاجر بڑے تاجر ہر ایک کو انہوں نے عزت دی ہے جو مہارا مخالف گروپ ہے وہ یہ سمجھ تھا کہ جو ہم نے کار دیا سیاہ کار دیا سفیتی کار دیا وہ مارا فیصلہ ہے پر یہاں میں وہ چیز نہیں ہے یہاں چھوٹے طبقے کو میڈل کو اپر کلاس کو سب کو عزت دی جا رہی ہے تو جب بھی ہم نے چیمبر کی ہے میان جم سار کی ٹیم نے ہمیں عزت دی ہے ہمیں وہ ڈی گریڈ نہیں کیا گیا الحمدللہ چیمبر کے طرح سب کے لیے کھولے ہیں تینکیو کیا نام ہے محمد سلیم نام ہے میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چیمبر کلیکشن کے سسلے میں ہم لوگ یہاں پہ کٹے ہوئے ہیں پاکستان مرکزی مسلمی لاہور کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مضمال اقبال حاشمی نے کہا ہے کہ پولی شہدہ قوم کے ماتے کا جھومر سماج دشمن اناثر سے سینے سپر ہو کر جام شہادت پانے والے پولیس افسران ملک و قوم کے ہی روز ہیں پولیس کے موقع پر فرش شناس افسروں اور جوانوں کو خراج حقیدت پھیش کرتے ہیں کہا پولیس نے ہمیشہ ہراول دستے کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر قوم کا مستقبل محفوظ اور روشن بنایا بی جی پی اچے کی ہدایت پر لاہور کی گرین بیلڈز اور پارکس کو تین سے چار فٹ گہرہ کرنے پر کام جاری ہے بی جی پی اچے کے حکامات پر کنال روڈ کی گرین بیلڈز کو تین سے چار فٹ گہرہ کیا جا رہا ہے بارش کے بعد کنال روڈ پر پانی جمع ہو جاتا تھا جسے ٹریفک کی روانی سسروی کا شکار ہو جاتی تھی اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا لبی سی پروجیکٹ کنال روڈز سے ملحقہ اچھرا گلزار انڈرپاس ملٹ مسلم ٹاؤن اور ایجیسن کالیج کی گرین بیلڈز کی کھدائی کی جا رہی ہے کنال روڈ کی گرین بیلڈز کو گہرہ کرنے سے سڑکوں پر پانی جمع نہیں ہوگا اور گرین بیلڈز میں جمع ہونے والا بارش کا پانی زیر زمین پانی کی سطح کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا آج لیسکو ہیڈ کوارٹر میں چیف ایک ایزیکٹیو آفیسر لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی زیر استدارت عالی سطح اجلاس مناکت ہوا اجلاس میں تمام فنکشنل ہیڈز نے کشمیروں سے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے بھارت کے غیر آئینی اقدامات کی شدید مضمت کی سی ای او شاہد حیدر نے کہا کہ ہم بھارتی بربریت کی پانچ اگست کے غیر آئینی اور غیر اخلاقی اقدامات کی شدید مضمت کرتے ہیں اور کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ قائد عاظب محمد علی جناح کا فرمان ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے عالی سطح اجلاس میں ڈیریکٹر ایچ آر ضمیر حسین کولاچی چیف فائننس آفیسر میڈم مشرا عمران سی ایس ڈی سرور مغل چیف انجینئر آپریشن عباس والی چیف انجینئر عمران محمود چیف انجینئر پی آئی ایو ایجاز بھٹی ڈیریکٹر کمپلینٹ رانہ رزواناللہ ڈیریکٹر سیفٹی فواد خالد اور ڈیریکٹر کمیرشل رائے مسود خرل نے شرکت کی مسلم لیگ ہاؤس لاہور میں ضلعی سطح پر تنظیم سازی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا پاکستان مسلم لیگ لاہور کے سیکیٹری جنرل محمد عدیم پہلوان نے نوٹیفیکیشن تقسیم کیے چہدری عرفان کو نائب صدر لاہور کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا وزید تفصیلات بتا رہے ہیں آسیم بدر اپنی اس ریپورٹ میں دیویس روڈ پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں منقل تقریب میں ضلعی سطح پر شعبہ سپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے عدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے گئے لاہور کے سیکیٹری جنرل محمد ندیم پہلوان نے نو منطب عدیداروں میں نوٹیفیکیشن دیئے اس موقع پر محمد ندیم پہلوان کا کہنا تھا کہ تنظیم سازی کا مقصد پارٹی کو مضبوط بنانا ہے اس سے نشری سطح پر تمام ورکرز کو ابرنے کا موقع ملے گا انہوں نے کہا کہ قیادر نے لاہور کی سطح پر بہت ذمہ داریاں سونپی ہیں چودری محمد سرور اور شافعہ سین کا مشکور ہوں محمد ندیم پہلوان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے پارٹی میں مزید مخلص اور وفادار ورکرز آئیں لاہور کے جنرل سیکٹری اور نائب صدر کا کوہنو نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا آج ہم نے مسلمی گاؤس میں ایونٹ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ سپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے حوالے سے جس کا میں لاہور کا صدر ہوں تو میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کو بتایا جائے کہ ہم نے ماشاءاللہ پچاس لوگوں کی تنظیم سازی کی ہے جس میں مختلف حد اداروں کو ہم نے ذمہ داریاں سونپی ہیں جس میں مین ذمہ داری یاسن غازی صاحب کو دییا ہے جنرل سیکٹری لاہور بنایا ان کو اور باقی تمام خواتین اور خضرات کو ہم نے مختلف نوٹیفکیشن دیئے ہیں تو یہ سارا ہم نے چودی شافع صاحب کے چودی سالک صاحب چودی سرور صاحب چودی شجاہ صاحب کے حکم کے ساتھ یہ سارا ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس پارٹی کو ایسا الحمدللہ پارٹی بنائیں گے کہ ایک مثال ہو جائے گی اسلام علیکم میں چودری محمد رفان مجھے آج نوٹیفکیشن ملا ہے سینی نیب صدر لاہور کا جو کہ مجھے ندیم پلوان صاحب نے دیا ہے جو کہ پارٹی کے جنرل سیکٹری ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ندیم پلوان صاحب کا اور اپنے قائدین کا کہ انہوں نے مجھے یہ ادھا نوازگار مجھے نوازنا چاہا اور سمجھا کہ میں اس کا کام کر سکتا ہوں میں آپ کے چینل کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کی جو پرگرام تھا سپورٹ کلچر ونگ کا پاکسن مسلم لیگ کا اس کے ہاؤس کے اندر نوٹیفکیشن کیے گئے فیفٹی نوٹیفکیشن تھے ہمارے پریزیڈنٹ تھے ممدیم پلوان صاحب اور آج ماشاءاللہ اتنے نوٹیفکیشن ہوئے ارچہ پرگرام ہوا اور آگے انشاءاللہ دیکھیں کہ پورے لاہور سے بیر تک پنجاب تک ہم نوٹیفکیشن دیں گے تنظیم سانجی کریں گے اور انشاءاللہ پاکسن مسلم لیگ نون کا جنڈا بلند کریں گے باوردی پولیس اہلکار اور دیگر سٹاف کے خلاف ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنے پر کاروائی کا حکم جاری کر دیا گیا ایس ایس بی ایڈ کوٹر سید غزنفر علی شاہ کی جانب سے مراسلہ جاری ایس ایس بی ٹریفک پنجاب کا کہنا ہے کہ سرکاری گھاڑیاں اور باوردی پولیس اہلکاروں پر لازم ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں ایس ایس بی ٹریفک پولیس پنجاب کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شہری قانون سے بالات اور نہیں باوردی اہلکار ٹریفک قوانین کے خلاف اجزی کر کے محکمے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسے اہلکار کسی ریایت کے مستحق نہیں ہے تمام ازلہ کے فیل لفسران ہدایت نامے کے مطابق بلا تفریق کاروائی جاری رکھیں انہوں نے کہا کہ منظم ٹریفک کے حصول کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ٹریفک قوانین پر پابندی کریں محکمہ پولیس اور دوگر برانچوں پر لازم ہے کہ روٹ پر نظم و ضبط قائم رکھنے میں اپنا مضبط کردار ادا کریں اور ٹریفک قوانین بے عمل کر کے شہریوں کے لیے مضبط مثال قائم کریں بڑتی بھی مہنگائی کے بیشے نظر تاجر برادری بھی سڑکوں پر نکل آئی ہے تاجر اہنما شرب بھٹی کی ذرق عیادت بچھلی کے بلوں میں اور بے پناہ مہنگائی کے خلاف انارکلی بازار میں احتجاج رویلی نکالی گئی جس میں انارکلی بازار کی ملحقہ مارکٹ کے صدور عہدہ داران نے کثیر تعداد میں شرکت کی رویلی انارکلی بازار سے ہوتیوی مال روٹ پر آ کر اختتام پذیر ہوئی شرکہ نے مہنگے بل نامنظور نامنظور اور اضافی ٹیکس نامنظور کے نارے لگائے تاجر برادری کا کہنا تھا کہ تاجروں کا معاشی قتل بند کیا جائے اگر اس میں ہگائی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ احتجاج پورے پاکستان میں کیا جائے گا اس موقعہ بر تاجر برادری کا کوہلو نیوز سے گفتگو گٹھتے ہوئے کیا کہنا تھا آئے جانتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے سارے ساتھی ہیں سارے مارکنیوں سدور ہیں جنرل سیکچیز ہیں یونین کے اددار ہیں سارے مارے تاجر بھائی ہیں یہ سرم ایک ہی بتانا چاہتا ہے ہمارا ایک نکتہ ہے کہ جو ہمارے پر قیامت دھا رہے ہیں آپ لوگ بجرے کے بلوں میں اور مہنگائی کی شرور نہیں جو چیز آئے دس اپنے کی ہے کل پیچھ کی ہوتی ہے اس کو چیک انڈ بیلنس کوئی نہیں ہے تیکس ہم ہر چیز میں دے رہے ہیں اس نے باوجود کہتا ہے ان تاجر تیکس نے دے رہے ہیں وہ انتی چیزیں جس پر ہم نے تیکس دے رہے ہیں کھانا کھاتے ہیں اس پر تیکس دے رہے ہیں ہوتل میں جاتے ہیں وہاں ساپن لینتے ہیں اس پر تیکس دے رہے ہیں تو خدارہ ان تاجروں کو سب سے لی دیں جو آپ کے ساتھ رشاہ شامل ہوتے ہیں ظلرلہ آئے پریشانی ہوا سلاب آئے تو تاجر سب سے آگئے ہو تو میں آپ سے یہ ریکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ سے پروٹوکول کام کریں جو آپ نے میں نام نہیں لوں گا کتنے داروں والے وہ بجلی چلا رہے ہیں پیٹرل لے رہے ہیں یہ آپ جاتے گاری جاری ہے کہ منسٹر کے بچے اس کو ختم کریں کچھ ہونا کیلئے سوچ رہے ہیں جی پوری ہنار کے لیے اور پورا پاکستان کے تاجر مشترکہ طور پر یہ بیان جاری کر رہے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ بجلی کے بیل بہت زیادہ ہیں ملازمینوں کو ہم دکانوں سے چھوٹی کر رہے ہیں بے روزگری بڑھ رہی ہے عامدن سے زیادہ بجلی کے بیل آ رہے ہیں تو برائے میربانی ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں مریم بی بی سے میاں نواز شیف سے میاں شباز شیف صاحب سے کہ بجلی کے بیلوں کوئی اوپر فوری طور کے اوپر جو ہیں اس کو کم کیا جائیں تاکہ جو معاشی بوجھ جو پڑھا ہوئے جو دکاندار دکانے بند کر رہے ہیں انڈسٹری بند ہو رہی ہے کاربا ٹھپ ہوئے پڑے ہیں تو اس کو فوری طور کے اوپر جونا تاکہ یہ سرگرمیاں معاشی سرگرمیاں بہال ہوں سر میں یہ بتانا چاہتا ہوں غریب عبام نے جو قربانی دینی تھی دے دی کسی نے موبائل بیئی دیا کسی نے اپنے بچی کے بندے بیئی دیا کسی نے جہیز بیئی دیا کسی نے موڈزاگل بیئی دیا کسی نے رکشہ بیئی دیا یہ ہم سے قربانیاں مانگ رہے ہیں کیوں بھائی تم کتنی یعشیہ کر رہے ہیں اپنی یعشیہ ختم کرو آپ نے جو سے 130 عرب ڈالا کا قرضہ لیا کسی نے لیا حکمرانوں نے لیا وہ اپنا واپد لے کر رہے ہیں جو اساسے بنائے میں باہر آبروڑ وہ سارا لے کر انشاءاللہ غریبوں کو ریلی مل جائے گا بیروکریسی کے مرات ختم نہیں ہوگی مارا ملک ترقی نہیں کرے گا بیروکریسی کا جتنا بھی پروٹوکول ہے ختم کیا جائے غریبوں کو ریلیف دیا جائے ان کو تنہائیں جو ہیں سیلنی لکھوں میں ملتی ہیں غریب تو بچارہ 30,000 روپے تنہا لے رہا ہے سیلمن بچارہ روٹی پوری نہیں کر رہا ان کو آپ کروڑوں روپے دے رہے ہیں اس لئے آپ سے روکیسٹ ہے آج ہم مار روڈ کے کورنر پر کھرے ہیں آگے وہ دفعہ 144 لگی ہے یہ دن نہ آجائے کہ ہم یہ نوبت نہ لائیں کہ ہم کل وہاں آجائیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کل وہاں آئے وائلیشن کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صبح وزیر اطلاعات اس ثقافت عظم زاہد بخاری کی جالی ویڈیو کے کیس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی چف جسس آلیان نیلم نے ایف آئی اور پی ٹی اے سے مقبل ریپورٹ 29 اگس کو طلب کر لی ہے ہمارے ریپورٹر احمد ریاض بلوچ لاہور ہائی کورٹ میں ایمپی اور سینئر وکیل رشتہ لودھی کے ہمراہ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جھونتے ہیں جی احمد آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اور ایک آج اہم کیس کی سماعت ہوئی جو صبح وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بحاری صاحبہ کے حوالے سے اور آج سماعت کو 29 اگس تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کی ممبر صبحی اساملی اور سینئر وکیل رشتہ لودھی صاحبہ موجود ہیں ان سے اس کیس کے حوالے سے تفصیلات جانتی ہے ساملیکم میڈم جی والیکم مسئلہ جی تینکیو اللہ مجھے میڈم یہ فرمائیے گا جو ایف آئی اے جو اس کیس کو پرسویٹ کہہ رہی ہے اور دوسری جانب اس نے پی ٹی اے کو بھی اس میں انوالف کر لیا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پیکا آرڈینس دوہزار سولہ کے تحت یہ معاملات ایف آئی اے نہیں دیکھنے ہیں جی یہ ایف آئی اے نہیں دیکھنے ہیں لیکن ایف آئی اے جو ہے وہ اس کو تو اس کیس کی ابھی تک میں سمجھ دیوں پندرہ دن ہو گئے ہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آئی ہے ایون ایف آئی اے کے انتہائی مطبر اور ریزنیبل اور ریسپونسیبل آفیسر آتے ہیں اور وہ آکے کوٹ میں ایک جھوٹا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم نے لیٹر لگ دیا ہے امریکہ کو جبکہ وہ لیٹر گیا ہی نہیں نہ ان کے پاس کوئی پروو ہے جب کوٹ یہ پوچھتی ہے کہ کیا میڈیا میں کس طرح سے آپ نے یہ لیٹر جو ہے وہ امریکہ بھیجائے ہمیں بتائیں تو ان کے پاس اس کا کوئی جواد موجود نہیں ہے اس کے ساتھ یہ صرف بات ٹویٹر کی نہیں ہے یہ بات فیس بک کی بھی ہے بات تو شروع ہی فیس بک سے ہوئی ہے اور فیس بک سے ہی اکاؤنٹس جو ہیں وہ مسلسل چل رہے ہیں اور ویڈیوز اپلوڈ کیے چلے جا رہے ہیں وہ لوگ ابھی تک ایسے اکاؤنٹس نہ تو ان سے ٹریس ہو چکے ہیں نہ ہی سسپینڈ ہوئے ہیں جبکہ کوٹ کا واضح آرڈر ہے کہ ایسے اکاؤنٹس کو بلوک کیا جائے سسپینڈ کیا جائے لیکن ابھی تک اس پر عمل درامت ایف ای اے نہیں کر سکتی ہے اچھا میڈم یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تفانے بدتمیزی برپا ہے ہوا تین کے حوالے سے ہر پاکستان میں ایک روایہ سمجھی جاتی تھی مو بینوں کی عزت ایک سمجھی جاتی تھی لیکن اب کچھ سنسلہ تفانے بدتمیزی کی طرف روک کر گیا اس حوالے سے پی ٹی اے بھی اپنے اقدامات کر رہا ہے لیکن آپ جو کہ حکومت میں بھی ہیں انہیں نہیں لگتا کہ وہ اپنے اقدامات اس حوالے سے کریں تاکہ دیر پا اس حوالے سے جان چھڑائے جا سکے دیکھیں جی ہماری جو پارٹی ہے جس پارٹی کی حکومت ہے اس نے کبھی بھی اس طرح کی کہلیں کہ جو بدنامے زمانہ ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوال ہونے کی یا اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا نہ ہمارے گھروں کی یہ تربیت ہے نہ ہی ہماری پارٹی لیڈر کی یہ تربیت ہے ہمیشہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے خاتون کی عزت کرنا ہی سکھایا ہمیں اور یہاں پر کمینٹی سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ میں ایک ایڈوکیٹ بھی ہوں اور میڈم عزمہ بخاری بھی ایک ایڈوکیٹ ہیں اس حوالے سے میں خاص طور پر اپنی بار کی جانب سے بھی کنڈیم کرتی ہوں قومی اسمبلی نے اپوزیشن کے شدید احتجاج اور چرابے میں الیکشن ایک ترمیمی بل کسرت رائے سے منظور کر لیا ہے قومی اسمبلی کے جلاس پیکر یا سعادی کی سربراہی میں ہوا جس میں چیمین قائمہ کمیٹی بھرائے پارلیمانی عبور نے انتقابات ایک ترمیمی بل پر کمیٹی کی ریپورٹ پیش کر دی اس دوران الیکشن ایک ترمیمی بل منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا جبکہ الیکشن ایک ترمیمی بل زیر اقوار لانے کی تحریک بھی پیش کی گئی جسے ایوان نے منظور کر لیا تحریک بلال اظہر قیانی نے پیش کی جس کی اپوزیشن نے شدید مخالفت کی اپوزیشن ارکان نے ایوان میں احتجاج اور نعر بازی کی سپیکر ڈائس کا گہراو کیا اور ایجنڈے کی کافیاں پھار دی اس دوران علی محمد قان نے ترمیمی بل پر تنمیم پیش کی جس کی وزیر قانون نے مخالفت کر دی وزیر قانون آزم نظیر طارن نے کہا کہ یہ قانون سازی آئین کی رخ کے این مطابق ہے اور غیر آئین ہی نہیں علی محمد قان نے کہا کہ یہ قانون سازی ہمارا راستہ روکنے کے لیے ہے ان کی اکیالی سرکان نے حلق نامے دیئے کہ ان کا تعلق سنی اتحاد کانسل سے ہے آپ کے وکیل نے کہا مقصوص نشستیں سنی اتحاد کانسل کے لیے مانگ رہے ہیں جس جماعت نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا مقصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی ہم کسی جرم میں ترمیم کرنے نہیں جا رہے علی محمد قان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہی ہے اور رہے گی الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ کیا انتالیس ارکان کے لیے پی ٹی آئی حلال اور اکیالیس کے لیے حرام ہیں اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اقتطام کو پہنچا مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے دیئے کہ نیوز کیونکہ ہمیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی